بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان منزل و منزل فیاض مبین کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے یہ سیریل آپ کو سامنے فیاض مبین پیش کرتے ہیں وہ خود ہی اس کا ٹیکس ای آر کرتے ہیں خود ہی اس کو آرڈینٹ کرتے ہیں اور اس کو اس کو پرہ آپ کے سامنے مکمل کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آج جو اپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ جنوری انیس سو ساٹھ کا اپیسوڈ ہے اور اس اپیسوڈ کا نمبر ایک سو پچپنوہ نمبر ہے اس اپیسوڈ کا اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہیں جو جنوری انیس سو ساٹھ میں پاکستان میں وقع پذیر ہوئے تھے جنوری انیس سو ساٹھ کا سب سے مشہور اور اہم واقعہ اور بڑا زبر سمائل سٹون پاکستان کے لیے ہے کہ جامعہ کراچی انیورسٹی کراچی جو کہ قوم کی امیدوں کا مرکز تھی اور جو قوم کی امیدوں کا سرچشمہ تھی اور جو پاکستان کی سب سے بہترین انیورسٹی تھی اس کا کیمپس پرانے شہر سے نئے کیمپس سے منتقل ہوا یہ کیمپس جامعہ کراچی کے نئے کیمپس کا سنگ بنیاد انیس جنوری انیس سو انسٹھ کو اس وقت کے سغر اس کے اندر مرزا نے رکھا تھا کنٹری کلب روڈ جو کہ بعد میں یونسٹی روڈ کرنانے لگا اس کا نام کنٹری کلب روڈ کا نام بدل کے یونسٹی روڈ رکھ دیا گیا تھا یہ کیمپس قائم تھا اور اس کی منصوبندی اور امارت کی ڈیزائننگ فرانس کے مشہور ماہر تعمیر ای مائیکل نیکی تھی جو اس سے پہلے مراکش کی انیورسٹی کا اخشابی تیار کر چکے تھے کیمپس کی یہ امارت نومبر انیس سو انسٹھ میں مکمل ہوئی اور دسمبر انیس سو انسٹھ میں جامعہ کراچی اپنی نو تعمیر شدہ کیمپس میں منتقل ہونا شروع ہوئی جامعہ کراچی کی تاریخ میں اٹھارہ جنور انیس سو ساٹھ کا دن ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اس دن جامعہ موسم سرما کی تازلات ختم ہونے کے بعد دوبارہ شروع ہو رہی تھی دوبارہ مکمل ہو رہی تھی اور ایک تدریسی اور اقامتی درزگاہ کی شکل میں اپنی تاریخ کے نئے باپ کا آغاز ہو رہا تھا جامعہ کراچی کے نئے کیمپس کی افتدائی تقریب بڑی پروکار اور سادہ تھی اس کے ہر پہلو سے ایک درزگاہ علمی کا تقدس تپکتا تھا اٹھارہ جنوری کی صبح وائش سانسلر بی اے حاشمی کا جامعہ کراچی کے انتظامی اور تدریسی عملے کے ارکان طلبہ کالیجوں کے پرنسپل صاحبان اور دوسرے موزز شہری کیمپس سے بہار انیورسٹی روڈ کنٹری کلپٹ روڈ کے اس مقام پر جمع ہوئے جہاں آج کل جامعہ کی سلور جبری کی یادگار استعادہ ہے یہاں پہلے سے موجود ساٹھ فاز قرآن قرآن ختم کر چکے تھے اور تمام ختم کرنے بعد تمام حضرات ملانہ اتشامل اقصانوی کی قیادت میں آیت قرآنی کا برد کرتے ہوئے جامعہ کی حدود میں داخل ہوئے یہ جلوس جب انسلامیہ کی دفتر یعنی ایڈمسٹریشن بلوک میں پہنچا تو مہاں دو رکعت نماز شکرانہ ذاکی گئی اور اس طرح ان پرکروس دعاوں اور نیک تمام ناؤں کے ساتھ تمام ناؤں کے ساتھ جامعہ کراچی کا اقصادہ ہوا اور یہ حقیقت ہے کہ جامعہ کراچی نے پاکستان کو بہت اچھے اسکولر بہت اچھے تالیب علم بہت اچھے ساتزا اور بہت اچھے قابل لوگ نے دیئے اور اس کا بہت کنٹریبیشن ہے پاکستان کی علمی اور سائنسی اور ترقیم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کراچی یعنیورسٹی کو اللہ پاک اور درجے بلند کریں اور اس کو کامیابی عطا فرمائیں جنوری 1969 کا ایک اور مشیر واقعہ اردو یعنیورسٹی کے قیام کی منصوبے کا اعلان ہے دو اکتوبر 1969 کو بابا اردو مولوی عبدالحق نے ایک شاندار اور پروکار تقریب میں کہا کہ حیدرباد دکن پر بھارتی حکومت کے قبضے کے بعد عثمانیہ یعنیورسٹی مفلوش ہو چکی ہے اس نقصان عظیم کی تلافی اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کا نعم البدل اردو یعنیورسٹی کی شکل میں کراچی میں قائم کیا جائے 26 جنوری 1960 کو بابا اردو مولوی عبدالحق نے پاکستان میں اردو یعنیورسٹی کے قیام کی سکیم کا اعلان کیا تو انہوں نے ایک پریس کانفرم میں بتایا کہ مجودہ یعنیورسٹی کا ہیڈکورنر کراچی میں ہوگا لیکن یہ پورے پاکستان میں کام کرے گی بائی وائی اردو نے بتایا کہ یعنیورسٹی تعلیمی اور عقامتی ہوگی یعنی اس میں ایڈوکیشن بھی ہوگی اور ریزیڈنس بھی ہوگی اور ان کا اور ان کالیج کا الہاق کرے گی جن کا ذریعہ تعلیم اردو ہوگا اس انیورسٹی میں پنون یعنی آرٹس اور سائنس کے تمام مضامین کی تدریس اردو زبان میں ہوگی اور اردو زبان سے اردو زبان عذب اور تاریخ اور فلسفے کے متعلقہ اتمام کیا جائے گا وغیر اردو کے انتقال کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس سفر میں کوئی کوشش کی اور کامیابی کی اور قدم بڑھایا اس میں جناب اقصر حسین جناب ممتازستان جناب قدرتل شہاب جناب جمیل الدین علی بائی بائی اردو کی اس خواہش کو زیر عمل لانے کے لیے مستقل کوشش رہے ہیں اور آخر کار تیرہ نومبر دوہزار دوہ کو کراچی میں فاقی اردو یعنیورسٹی کا قیام عمل میں آ گیا دو جنوری انیس سو ساٹھ کو اپنی پرپلسٹی کے لیے اور اپنی شہرت بڑھانے کے لیے فوجی حکمت نے محکم پلس میں صلاحات کے لیے پلس کمیشن قائم کیا اس کمیشن کے سربراہ مغرب پاکستان ہائی کورٹ کے انگریز جسٹس کانسٹرائن تھے تین جنوری انیس سو ساٹھ کو پاکستان اور بھارت کے درمیان دیسی زبانوں کی کتابوں کی درامت اور برامت پر سمجھتا ہو گیا شکر ہے کہ سمجھتا ہو گیا آخر کار چار جنوری انیس سو ساٹھ کو بھارت نے سردی تنازات کے حل کے لیے پاکستانی تجاویر سننے اور غور کرنے سے انکار کر دیا چھے جنوری انیس ساٹھ کو فوجی کابینہ نے سرکاری ملازمت کے لیے قوائد اور ضوابط کی منظوری دے دی یہ پہلے ہو چکا سا کام یہ دوبارہ انہوں نے اپنے گولڈن فیدر لگانے کے لیے یہ کام دوبارہ سے انہوں نے اس کی منظوری دے دی حانہ کہ کام ہو چکا سا پہلے سے سیویلین حکومت کر چکی تھی سات جنوری انیس ساٹھ کو تجارات کے فروغ کے لیے پاکستان اور ایران کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوا آنٹھ جنوری انیس ساٹھ کو اپنے پروپنڈا اور مشہوری کے لیے فوجی حکومت نے تعلیمی صلاحات کا اعلان کیا جو کہ پہلے سے ہو چکے تھے اصل میں کوئی نئی بات نہیں تھی یہ صلاحات میں یارہ جنوری انیس ساٹھ کو جنرل کی ایم شیخ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان اعلان کیا کہ کشمیر اور رن اپ کش پر بھارت نے پاکستان کا موقع سننے سے انکار کر دیا ہے اور یہ فوجی حکومت کی زبرست ناکامی تھی اب جنرل کی ایم شیخ اگر پاکستان کی نمائندگی گئے گیا تو ظاہر ہے ناکام ہوں گے کوئی بڑا سویلین مہار زربیکار ڈپلومیٹ بھیجنا چاہیے تھا عجیب خان کو اس نے اپنے راڑائی ٹھین جنرل کی ایم شیخ کو بھیج دیا جو کہ اس کا انہم پیالہ اور حملوالہ تھا چوہزہ جنوری انیس ساٹھ کو پہنچی حکومت نے آخرکار مولانا عبدالسلطان نیازی کو بری کر دیا پندرہ جنوری انیس ساٹھ کو امتیاز علی تاج کو مجلس ترقی عدب لاہور کا نازم مقرر کیا گیا سترہ جنوری انیس ساٹھ کو پرتگال کے وزیراعظم ڈاکٹر پریرہ کراچی پہنچ گئے پاکستان سے انہوں نے گوہ کے معاملے پر مدد حاصل کرنے کی خواہش کی اس وقت یہی یہاں ایک بات کا خیال رکھی کہ اس وقت تک گوہ اور دیمن نے دے ہو جو ان کے علاقے جو ہندوستان میں تھے وہ پرتگال کے انڈر تھے اور پرتگال کی کورنی تھے حقیقت میں یہ معاملہ ہو گفتو شنی سے بات چیز سے حل ہو سکتا تھا لیکن بھارت نے حسب معامل اپنی اقلاق خوش جو ہے وہ گوہ بھیج دی اور اس پر انہوں نے زبرستی خبضہ کر لیا اور بشمار لوگوں کو مار دی جان سے بہت سے لوگ اس میں سے جو کرسچن تھے کوکنی وہ پاکستان کراچی کراچی حجرت کر گئے ایک پورا جہاز بہری جہاز تھا جو بھر کے کراچی پہنچا تھا گوہ سے انیس جنوری انیس سو ساٹھ کو پاکستان کے نو آزاز پاکستان نے نو آزاز مسلم ملک کیمرون کو تسلیم کر لیا ستائیس جنوری انیس سو ساٹھ کو فوجی حکومت کے دوا اور دھمگی پر سابق آخری وزیراعظم فیروز خانون نے سیاسی زندگی سے علازہ کا علازگی کا اعلان کر دیا یہ فیروز خانون بہت سمجھدار بڑے عقابل اور بڑے مخلص پاکستانی تھے ان کی اور ان کی بیگم مقارن حصہ قانون کی کوششوں سے گوہ دار پاکستان کا حصہ بنا تھا تو یہ ایسے اس مخلص لوگوں کو پہنچ کا مقصد تھا کہ کسی طرح سے ان تمام جو تجربیگار سیاسی سیاستدان ہیں ان کو رخصت کر دی جائے درا دھمگا کے تاکہ وہ اپنی جو کھیل کھیلنا چاہتے تھے وہ کھیل کھیل کھیلنا شروع کر دیں حکومت پاکستانی نے مولانا اکرم کو حلال قائدزم اور مولوی فضلحق کو حلال پاکستان دینے کا اعلان کیا تیس جنوری کو فوجی حکومت کا سیاسی دباؤ اور انتقام جاری رہا اور نواب افتخار حسین ممدود اور نواب ممتاز حسین کو ایبڈو کے تحت چھ سال کے لیے منتخب بزاروں کی رکنیت کے لیے ناہل قرار دی گئے یہ واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جنوری نیو سو ساٹھ کے مطالق سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور پاکستان کو اچھی قیادت عطا فرمائے اور اچھی لوگ عطا فرمائے اچھی سیاسی لیڈرشپ عطا فرمائے اچھی حکران عطا فرمائے اور نیکی دے اور سنجیدگی دے اور ہر تاثب اور عصبیت سے بالاتر رکھے پاکستان کے حکرانوں کو اور پاکستان کے بیورکریسی کو پاکستان پائند آباز